ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی کو ماہ رمضان کریم کے پانچ میں روزے کی بہت بہت مبارک بات ماہ رمضان دعاوں کی قبولیت کا مہینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی تھی کہ اے موسیٰ میں نے فرشتوں کو معین کیا ہے کہ جو روزے داروں کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں اور میں ان کی دعاوں کو قبول کر لیتا ہوں بس اسی یقین کے ساتھ کہ پروردگار اس ماہ مبارکہ کے صدقے میں ہماری بھی دعاوں کو مستجاب کرے گا چلیے ان دعاوں کے سفر میں آج کی دعا کو سمات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جعلنی فیه من المستغفرین واجعلنی فیه من عبادك الصالحین القانتین واجعلنی فیه من اولیائک المقربین برعفتک یا آمین یا رب العالمین الحمدللہ آج ہم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ اے میرے معبود اے میرے مالک کی حقیقی اس ماہ مبارکہ میں آج کے دن ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر سکیں ماہ رمضان توبہ کی بہار کا مہینہ ہے جب بندہ دل کی گہرائیوں سے پورے وجود کے ساتھ توبہ نسو کرتا ہے تو پروردگار اسی وقت اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے کائنات میں کوئی چیز کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتی جتنا اس بے نیاز خدا کو اپنے بندے کی توبہ اور استغفار کا انتظار ہوتا ہے کائنات میں کوئی شئے کسی سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی کہ جتنی جلدی پروردگار اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے پروردگار عالم کے سامنے اگر بندہ گرگڑاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو خدا اسی وقت راضی ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ خدا کو اس وقت اس انسان سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو مسافرت کے عالم میں اپنے سواری کو کھو بیٹھے اپنے زادہ سفر کو کھو بیٹھے اور اچانک اس کے سامنے اس کا زادہ سفر اور سواری آ جائے تو جتنی خوشی اس وقت اس انسان کو ہو اس سے کئی زیادہ خدا کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب اس کا گناہکار بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے پروردگار سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے کیونکہ وہ ستر ماہوں کا دل رکھتا ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے ہمارے مانگنے میں تاخیر ہو سکتی ہے مگر اس کے رحمت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں یہاں بندہ صدق دل سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے خدا اسی وقت اپنے رحمتوں کے وسیلے سے اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ جہاں ایک نوجوان جو اپنے زمانے میں بہت بڑا گناہگار تھا فاسق تھا فاجر تھا حتیٰ کہ اس کے گناہوں کی انتہا ایسی تھی کہ لوگ پروردگار کی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے کہ اے مالک اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ بس نبی موسیٰ علیہ السلام کو وہی آئی کہ اے موسیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہگار کی وجہ سے میں زمین پر عذاب کو نازل کر دوں تو اس بندے کو شہر بدر کر دے بس بحکم پروردگار نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو شہر بدر کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ چند دن گزرے تھے یہ گناہگار انسان جنگلوں میں بھٹکنے لگا علیل ہو گیا اور وقت آخر جہاں جانکنی کا عالم آیا تو اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا اپنے غلطیوں کا احساس ہوا گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا ایک میرے معبود آج بھی میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں بے شک میرے گناہ بہت بلند ہے مگر اس سے کئی گناہ زیادہ تیری رحمت بلند ہے بس خدا کی بارگاہ میں اس کے الفاظ اتنے پسندیدہ ہو گئے کہ خدا نے اسی وقت اسے بخش دیا پھر وہ کہنے لگا کہ اے میرے معبود اگر آج اس آخری لمحات میں میرے والدین ہوتے تو مجھ پر گریہ کرتے میرے بالین سرانے کھڑے ہوتے میری اگر زوجہ ہوتی تو تجہیز و تدفین کا انتظام ہو جاتا میرے بچے ہوتے تو میری دل جوئی کرتے بس خدا نے اپنے بندے پر ایسا رحم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے غلمانوں کو اور ہوروں کو اس کے بچوں اور بیوی کے شکل میں فرشتوں کو اس کے باپ کے شکل میں بھیج دیا تاکہ خدا کا بندہ آخری لمحات کو اتمنان سے گزار سکے اور یہاں اس بندے کا انتخال ہوا وہی نبی موسیٰ علیہ السلام کو وہی آئی کہ اے موسیٰ میرا محب مر گیا اور میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے ہاتھوں سے اس کی تجہیز اور تدفین کا انتظام کر نبی موسیٰ پریشان ہے کہ ایسا کون سا بندہ ہے کہ جسے خدا اپنا محب کر کے پکار رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی موسیٰ بتائے ہوئے مقام پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہی انسان ہے جسے خود پروردگار کے حکم سے نبی نے شہر بدر کیا تھا کلیم نے پروردگار سے کلام کیا کہا پالنے والے یہ تو وہی گناہکار بندہ ہے کہ جسے میں نے تیرے حکم سے شہر بدر کیا آواز خدرت آئی کہ اے موسیٰ زندگی کی آخری لمحات میں میرے بندے نے میری بارگاہ میں توبہ کر لی اور میں نے اس کی توبہ کا خبول کیا آج ہم اپنی ہاتھوں کو پھیلا کر اس دن کی برکت سے اپنے خدا کی بارگاہ میں یہ توفیق مانگتے ہیں کہ اے میرے مالک اے میرے معبود ہمیں توبہ نسو کی توفیق انعائت فرما بے شک ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں مگر تیری رحمت اس سے کئی زیادہ وسی ہے آج ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے تو ہمیں اپنا متی اور فرما بردار بننے کی توفیق انعائت فرما پروردگار کی اطاعت انسان کی زندگی کا حدف ہے انسان اگر ساری زندگی بھی عبادت کر لے مگر وہ اطاعت پروردگار نہ کر پائے یعنی بس نمازوں کو ادا کر رہا ہے روزوں کو ادا کر رہا ہے سجدوں پہ سجدے کر رہا ہے مگر دوسرے طرف وہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے اطاعت پروردگار نہیں کرتا تو اس کی کوئی عبادت اسے کام نہیں آنے والی ہے شیطان ملعون کا واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے بارہ ہزار سال پروردگار کی عبادت کی اپنے عبادتوں کی وجہ سے اسے جوار رحمت میں لے جایا گیا فرشتوں میں اٹنا بیٹنا ہوا فرشتوں کے صفوں میں پروردگار کے عبادت کرنے لگا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پروردگار کا حکم ہوا کہ آدم کے پتلے کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو یہ ملون کہہ اٹھا کہ اے میرے معبود اس ایک سجدے کی چھوٹ دے دے ایسی عبادت کروں گا کہ جیسے کسی ملک نے نہ کی ہوگی پس پروردگار کی بارگاہ میں یہ الفاظ ناغوار گزرے اور خدا نے ہمیشہ کے لیے زلالت کا توخ پہنا کر اپنے بزن سے اسے نکال دیا یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے اے میرے معبود آج ہم اس مبارک مہینے کے صدقے سے اس دن کے صدقے سے روزے داروں کے روزے کے حوالے سے ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں تیرا اطاعت گزار بندہ بنانے کی توفیق فرما پروردگار ہم اپنی زندگی گزاریں تو تیری رضا میں گزاریں اے میرے معبود اس دنیا میں آج کے دن جتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہے ان میں ہمارا بے قصہ قرار پائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی